آپ سے تم تم سے تو ہو جانا تھا سے تھے اور تھی سے تھی کف ہو جاتی ہے جانئے اس ویڈیو میں سلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ سبی کا اس چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ تم اور تو کے ساتھ کیا کیا استعمال ہوتے ہیں اور یہ کس کے لئے ہمیں استعمال کرنا ہوگا جسے ایک لازمی جو جس ہمیں تصور کرتے ہیں جس میں جسے آپ کے ساتھ ہیں کا استعمال ہمیشہ نون غنہ والی ہیں اور تم کے ساتھ ہو تو کے ساتھ ہے کا استعمال کیا جاتا ہے اب جیسے ہماری کوئی بزرگ ہو یا ہمارے استاد ہو یا ہمارے والدین ہو تو ان کے لئے ہمیں ہمیشہ آپ کا استعمال کرنا جائیں اور آپ کے ساتھ نون غنہ والا ہیں لازمی ہے تو نون غنہ والی ہیں آنے چاہیے جیسے آپ کیسے ہیں اور کوئی خاتون ہو تو آپ کیسی ہیں اور اسی طرح جب تم پہ آتے ہیں تو تم جو ہے ہم اپنے دوستوں سے یا ہم سے چھوٹا ہے جو ہو ان کے لئے ہم تم کیسے ہو کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ تم جہاں آئے وہاں پر ہو آنا ضروری ہے اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہم سے تھوڑا بزرک ہے یا ہمارے جو استاد ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہو کہتے ہیں تو یہاں پر یہ گفتگو کے حساب سے قبائد کے حساب سے یہ غلطی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں استعمال ہوتے ہیں تو کہیں پر بھی آپ کو بتانا ہو تو آپ کیسے ہیں آپ کیسی ہیں آپ اسی طرح تم جو ہو تو تم کیسے ہو ایک اور بات جیسے تو جو ہے لفظ تو ہے تو کے ساتھ ہمیشہ ہے والا استعمال ہوتے ہیں اور یہ تو جو ہے کسی فرد کے ساتھ آپ جب مخاطب ہو یا کسی استاد کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ تو تو کا استعمال بہت کم استعمال کرتے ہیں یا البتہ جیسے کسی سے آپ بے تکلفی طور پر آپ بات کریں جس میں جیسے فرینگلی اگر بات کریں تو تب اس وقت آپ کہتے ہوں گے کہ تُو کیسے ہویا تُو کیسے ہے وغیرنا جو ہے کسی انسان کے لئے اگر جملہ بتائے کسی سے مخاطب ہو جائے تو تُو کا استعمال نہیں کرتے البتہ ایک چیز اور بتاؤں کہ تُو جو ہے خدا کے لئے ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اب اس تُو میں خدا کی وحدانیت جو ہے اس سے ظاہر ہوتے ہیں تو اسی لئے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تُو بہت بڑا ہے تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو عظیم ہے تُو ستارالعیوف ہے تُو غفار الظنوف ہے تو ہمیشہ ہم تُو کہہ کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگئے کہ اللہ آپ بہت بڑے ہیں آپ جو ہے رحمان ہے تو آپ ہم چاہے عزت بھی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کہہ رہے ہمیشہ ہمیں تُو کا استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن کسی سے گفتگو ہوتے وقت تُو کا استعمال نہیں ہوتا اسی لئے اس میں آدابِ گفتگو کی خلاب ہم مانے جاتے ہیں کچھ شیر جو ہے اس سے آپ کو واضح کروں گا جیسے غالب کا ایک شیر ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے ایک اور شیر سنیں کی پیار جب حد سے بڑے سارے تکلف مٹ گئے پیار جب حد سے بڑے سارے تکلف مٹ گئے آپ سے پھر تم ہوئے پھر تُو کا انواہ ہو گیا یہ اس طرح کے شیر ہے ایک اور رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم تم سے تُو ہو گئے تو اس طرح ان جملوں سے یا ان اشعار سے ہمیں واضح ہوتے ہیں کہ آپ تم اور تُو کو ایک الگ یعنی کی سیکنس میں سیکنس میں رکھا ہوا ہے تو اس کو بالکل تسلسل ہے ان میں کوئی جیسے کسی کو پہلے تو کسی میں تھوڑا عزت کم پائی جاتی ہے کسی میں زیادہ ہے تو یہ ہمیں واضح ہوتے ہیں اب جو ہے ہم آتے ہیں تھا اور تھے کے استعمال میں تھا اکثر جیسے ہمیں معلوم ہے یہ جیسے تھا میں واحد ہے سنگلر اور پلورر کا اس میں فرق ہے تھا جو سنگلر کے لئے تھے اور یعنی کی پلورر کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس تھا اور تھے اور تھی اور تھی میں بھی بہت فرق ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھا جو ہے تھا اور تھی ہمیشہ واحد کے لئے جیسے کوئی وہ تھا وہ تھی اور وہ لوگ تھے وہ لوگ تھے اور تھی میں بہت عزت پائی جاتی ہے بنسبت کی تھا اور تھی کے جیسے کہیں پر کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو اس پروگرام میں کوئی ایک محترم شخص اگر وہاں بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ فلانا پروگرام میں محترم احمد صاحب تھا اگر کہیں تو یہاں پر غلط ہے تو محترم صاحب تھے کہنا چاہے ہیں فلانا پروگرام میں محترم فلان صاحب تھے اسی طرح جو سے تھی اور تھا جیسے ہم نے بتایا واحد جمعہ کے ساتھ ساتھ تھی جو نون غنہ والی تھی تھی کے ساتھ دو چشمی ہیں ملا کر پھر نون غنہ جب آتے ہیں تو وہ تھی بن جاتے ہیں یہ تھی میں بھی ہمیں بہت عزت اس میں پائی جاتی ہے جیسے کہیں پر کوئی پروگرام میں کوئی خاتون بیٹھی ہوں تو اس کے لئے ہمیں یہ کہنا ہوں کہ فلانا پروگرام میں فحمیدہ صاحبہ تھیں ایک چیز یہ ہے ہمارے والدہ کے لئے بھی آپ تھی کا استعمال کرنا چاہے اسی طرح جیسے ہماری یہاں اسلامی جب پروگرام ہوتے تو ان پروگراموں میں جیسے حضرت زہرہ پر کوئی پروگرام ہو رہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پاک دامن یا باعثمت باعفت خاتون تھی کہیں گے یہاں پر اگر تھی کہے تو غلط ہے تو ہمیں ہمیشہ یہاں پر تھی کا استعم استعمال کرنا چاہیے یعنی کہ جو بلکل باعظمت والے تھوڑا یعنی کہ پروگرام والے اگر ہو تو ان کے لئے ہمیشہ تھی کا استعمال کیا جانا چاہیے اب ایک اور جہاں ہم آتے ہیں ہم گیا اور گئے پہ آتے ہیں گیا ہے اور گئے ہیں تو گیا ہے اور گئے ہے کا بھی وہیں یعنی کہ اس میں بھی وہیں کنڈیشن ہے کہ ایک واحد اور جمعہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں سنگولر کے لئے گیا ہے پولور کے لئے ہم آتے ہیں گئے ہیں لیکن اس میں بھی گئے میں بھی ہمیں عزب یعنی کہ اس میں مل جاتی ہے جیسے ہمارے کوئی استاد ہو تو ہم ہمیشہ یہ کہنا چاہیں کہ ہمیں کہ استاد صاحب آگئے استاد چلے گئے استاد آئیں گے یعنی کہ یہ اگر وہاں پر کوئی استعمال کریں کہ استاد آگیا استاد چلا گیا تو وہاں پر آپ کی گفتگو میں یعنی کہ عزت جو ہے نہیں پائی جاتی ہے اسی لئے عداب گفتگو یہ ہے کہ آپ سے جو کوئی بزرک ہے یا آپ کسی کو تھوڑے عزت سے پکارنا چاہیں تو وہاں پر گئے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیں یعنی کہ وہ گئے وہ آئے اور یہ یعنی کہ بڑی یہ پر ہمیں زیادہ فوکس کرنی ہوگی اس پر جب ہم زور دیتے ہیں تو گئے پہنچے تو یہ چیزیں اس میں زیادہ تر عزت پائی جاتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور نیکس ری ویڈیو ہم بہت جل دیکھو اور ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی جس میں ہم بتائیں گے کہ پریپوزیشن کا کیا رول رہتے ہیں اردو اور ہندی میں جیسے میں بتاؤں کہ میں جب کسی سے بات کرنا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں چاہ پیتا ہوں اب یہاں پر پریپوزیشن جیسے نے آئے یا کو آئے یا مجھے آئے تو بات بدل جاتی ہے جیسے میں نے نماز پڑھی میں نے چاہ پی لی میں نے کتاب پڑھی تو ان چیزوں پر گفتگو ہوگی اگلی ویڈیو ہے ویڈیو میں تب تک کیلے خدافی